سکھر بیراج کی تعمیرنوں اور بحالی پاک فوج کے انجنیروں کے لیے بہت بڑا چیلنگ تھا جسے خوش اسلوبی سے انجام دیا گیا پاک فوج نے سیول حکام کی درخواست پر قوم کی خدمت کے کسی موقع پر کبھی پسو تیش نہیں کیا اور جب بھی ضرورت پڑی بڑھ چڑھ کر اور مکمل تندہی سے اپنے فرائز انجام دیئے خواب و مردم شماری ہو جا انتخابات میں ڈیوٹیاں، طبی امداد ہو یا ٹرین ایکسیڈنٹ میں زخموں کی امداد پاک فوج کی چھامنیاں اسکری مستقر ہونے کے علاوہ عام شہریوں کو بھی تحفظ، روزگار کے مواقع، تعلیم، طبی ضروریات اور کھیل کی سہولیات فراہم کرتی ہیں پاک فوج کے سپیشل کمیونکیشن اوگنیزیشن، فرنٹیئر ورکس اوگنیزیشن، نیشنل لوجسٹک سیل جیسے ادارے، دشوار علاقوں اور پرخطر خطوں میں مواسلاتی سہولیات فراہم کرنے پر معمور گئیں کھیل اور پاک فوج کا چولی دامن کا ساتھ ہے جاکو چوبند رہنا ہر فوجی کے لیے لازم و ملزوم ہے لہٰذا پاک فوج میں تندرستی اور توانائی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے جس کے باعث ملک میں مختلف کھیلوں میں فوج کی شمولی سے ان کو خاطرخواہ اہمیت حاضل گئے کھیل اور کھیلاریوں کی نشو نما اور لازمی انفراسٹرکچر مہیا کرنے کے علاوہ مقابلوں کا انعقاد ان کی سرپرستی اور صوبائی اور قومی ٹیموں میں شمولی سے مختلف کھیلوں میں پاکستان نے جو جنیل قدر شہرت حاصل کی وہ پاک فوج کا درہ امتیاز ہے گزشتہ ساٹھ برسوں میں پاک فوج ارتقاء پا کر اپنے محنت جا فشانی اور سرفروشی سے ایک انتہائی فال اور محرک فوجی طاقت بن کر اُبھری ہے جس میں حب الوطنی اور وطن کی بے لوز خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع اپنا مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہے ضرورت پڑھنے پر پاک فوج کے جرری افسر و جوان اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے سے بھی گریس نہیں کرتے پاکستان کا عالی ترین ایوارڈ نشان حیدر حاصل کرنے والے شہید اور دوسرے جررت مندھوں نے بہادری کی جو داستانی رقم کی ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں پاکستان کے وجود کی گزشتہ چھ دہائیوں میں جب بھی کوئی آزمائش کی کھڑی آئی خواہ وہ قدرتی آفات ہوں یا حالت جنگ معاشرتی فرائض ہوں یا ترقیاتی بنصوبے پاکستان کے عوام کے بھرپور دعاون سے پاک فوج نے بے مثال جررت اور دے لوز خدمت کی وہ داستانی رقم کی ہیں جو قوم کی تاریخ کا درخشہ باب ہیں اور ہر پاکستانی کے لیے باعث سد افتخار بھی موسیقی 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 موسیقی